بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نفید بلاول اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلالفان سب سے پہلے آپ کی ہیڈ ٹائمز پاکستان میں مزید تین افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق مریضوں کی تعداد انیس ہو گئی کراچی اور ہیڈراباد کے متاثرہ شہری ایران سے براستہ دبائی پاکستان پہنچے بلوچستان کا بارہ سالہ بچہ والدین کے ساتھ ایران سے واپس آیا عالمی دارہ صحت کی جانب سے پاکستان کو تیز کرونا ٹیسٹنگ کٹس پرام کر دی گئی مزید کٹس کی درامت کا فیصلہ کرونا وائرس کا خوف پی آئی اے ملازمی نے بائیومیٹرک کی حاضری سے انکار کر دیا پیپلز یونیٹی نے انتظامیہ کو خط لکھا مطالبہ کیا کہ بائیومیٹرک حاضری سے جان لیوہ وائرس پھیلنے کا خط شاہ ہے کم از کم ایک ماہ کے لیے استثناء دیا جائے کراچی ائرپورٹ کے مختلف ایریاز اور تفاتر میں سپری جارے کرونا وائرس مزید کئی زندگیاں نکل گیا چین میں بائیس افراد ہلاک ہو گئے امریکہ میں وائرس نے مزید اکتیس افراد کی جان لے لی وائرس نے اٹلی میں مزید ایک سوارسٹھ افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا ایران میں چون افراد لکمیں آجل ہوئے جرمن چینسٹر اینجلیا مرکل کہتی ہیں جرمنی کی ستر فیصد آبادری کرونا سے متاثر ہونے کا خط شاہ ہے اسلامباد میں افسوسناک حادثہ تئیس ماشکی نے ہرسل کے دوران پاک وضائیہ کا تیارہ ایف سولہ گر کر تباہ ہو گیا تیارہ چاندارہ کے قریب جنگل میں گر کر تباہ ہوا ترجمان کا کہنا ہے کہ حادثے کے انکوائری کے لیے بورڈ تشکیل دے دیا کیا ہے افغان آمن معاہدے پر عمل درامت جاری افغان صدرہ شفغنی نے پچیس دن میں پندرہ سو طالبان قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا روزانہ سو قیدی رہا کیا جائیں گے پینتیس سو قیدیوں کی رہائی کے لیے کابینہ اور ظلم خلیل ذات سے مذاکرات انٹرا افغان مذاکرات کے لیے حکومتی ٹیم تشکیل دینے کے لیے مشابہ بے گھر افغان کو جلد گھر ملے گا وزیراعظم آج اسلام آباد میں 20 ہزار گھروں کی تعمیر کے ساتھ منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے چھے منصوبے فیڈرال گرمن ایمپلائیز ہاؤزنگ فاؤنڈیشن جبکہ ایک منصوبہ پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن سے متعلق ہے منصوبوں کی تعمیر سے ہزاروں بے گھر پاکستانیوں کو اپنی چھت ملے گی گندم چینی بوران کی ریپورٹ پیشنا کرنے پر وزیراعظم کا پارہ ہائی وفاقی کابینہ کے اجراس میں ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی عمران خان کہتے ہیں عوام سے ذمہ داروں کو بنکاب کرنے کا وعدہ کیا ہے وزیراعظم کی فیٹرالیا مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے لیے جامع منصوبہ بندی اور حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت قوم کو مبارک بعد نون لیگ کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے فردوس آشک آوان کا ٹوئیٹ کہا نون لیگ والے خود شہباز شریف کو واپس لانے کا مطالبہ کر رہی ہیں اوپوزیشن نے وزیراعظم کا بیانی اپنا لیا ہے شہباز دتلا قتل کیس ایس ایس پی مفخر عدیل پانچ روزہ جسپانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ملزم کا پولیس کو دیئے گئے بیان میں قتل کا اعتراف کہا دوہزار بارہ میں شہباز دتلا نے ان کی سابق بیوی سے مبینہ طور پر زیادتی کی موجودہ بیوی سے بھی زیادتی کی کوشش پر قتل کی منصوبہ بندی کی گن اینڈ کنٹری کلپ کیس کی سبا سپریم کورٹ نے کمیٹی کے لیے پیش کردہ نام مسترد کر دیا جسٹس عمر اتابندیال نے ریمانکس دیئے کہ کلپ کو دوبارہ ایسے ہاتھوں میں نہیں دیں گے کہ خرابی پیدا ہو عدالت نے موجودہ کمیٹی کو ایک ماہ تک کلپ کے امور چلانے کی اجازت دی جج ویڈیو سکینل کے مرکزی کردار میاں تارک کو زمانت نہ ملی انسرادت اشتگردی عدالت نے زمان کی درخواست مسترد کر دی جج راجہ جواد عباس نے محفوظ فیصلہ سنایا ایبیٹ آبادنی افسوسناک واقعہ برفانی تودیت علید عبیت افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن دوسرے روز بھی تحال جاری مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں نون لیگی رانو ماہ کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں لہور ہائی کوٹ کا دو رکنی بینچ سماعت کرے گا کراچی میں بہادر شہری رہزنوں کے سامنے ڈڈ گیا نیپاچ اور انگی کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزموں کی شہری سے بیگ چھننے کی کوشش شہری پسٹول کے ہٹ سہتا رہا لیکن بیگ نہیں چھوڑا ملزموں کو ناکام نوٹنے پر مجبور کر دیا واقعے کی فٹیج پانچریاں پر آگے فیصل آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ دو ڈاکو ہلاک پولیس نے موٹر سائیکل سوار ڈاکو کو رکھنے کا اشارہ کیا دونوں نے فائرنگ شروع کر خیدر آباد میں تھانا پھلیلی کے حدود میں باسر نوجوانوں کی سرعام فائرنگ باسر نوجوان حارس مغل اور توہید سمرو نکاح کی تقریب میں سڑک پر سرعام ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کرتے رہے ویڈیو منظر آب پر آنے کے باوجود پولیس تاحال کوئی کارروائی نہیں کر سکی بارشوں کا نیا سپل پنجاب خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں گرج برس کشمیر گلگت بلتستان اور گلیات میں برپاری کی پیش گوئی ندی نالوں میں تکجانی اور لینڈ سٹائیڈنگ کا بھی خطشہ